گوڈ مورننگ آج ہم لوگ سنگل سٹیج سنٹریفیگل پامپس اوبر ہولنگ کریں گے کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے پامپ کو ہوجنگ سے الگ کر لیں گے بولٹ کو لوس کریں گے اور وہاں پہ جیک بولٹ دیا ہوتا ہے اس کو ٹائٹ کریں گے اور سموتلی پامپ کو ہوجنگ سے الگ کریں گے اس کے بعد بیرنگ انٹ پلیٹ کو ریموپ کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پلیٹ کو بیرنگ انٹ پلیٹ کہا جاتا ہے اس کے بعد لک نٹ کو لوس کریں گے اس کے ساتھ ایک لک واسر ہوتا ہے جو نٹ کو لک کر کے رکھتا ہے جب کبھی بھی رننگ ٹائم میں اگر یہ واسر اور یہ لک نٹ لوس ہو جاتا ہے تو بیرنگ ڈیمیج ہو جاتی ہے اس کے بعد ایمپیلر کو ڈیموپ کریں گے الگ کریں گے یہ جو ایمپیلر ہے یہ کلوز ٹائپ ایمپیلر ہے جیسا کہ آپ پہ معلوم ہوگا کہ ایمپیلر تین ٹائپ کے ہوتے ہیں کلوز سیمی کلوز اور اوپن تو یہ جو ہے کلوز ٹائپ کا ایمپیلر ہے اس کو الگ کر لیں گے اس طرح سے اس کے بعد جو ہے میکنیکل سیل کا فکسر پلیٹ جو ہے اس کو لوک کریں گے اور اس پیس کو میکنیکل سیل کے ساتھ نکال دیں گے الگ الگ کر دیں گے میکنیکل سیل یہاں پہ گوڈ کنڈیشن میں ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے یہاں پہ جو پرابلم ہے وہ بیرنگ کا پرابلم ہے لیکن آپ کو بیرنگ ریپلیسمنٹ کرنے کے لیے یا اوہرائلنگ کرنے کے لیے آپ کو کمپلیٹ جو ہے پمپ کو ڈیسمنٹل کرنا ہی پڑے گا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے یہاں پہ جو ہے دوسرے سائٹ کا بیرنگ انڈ پلیٹ جو ہے اس کو لوز کر کے نکالیں گے اور اس کے بعد جو ہے دوسری طرف سے شافٹ کو نکال لیں گے یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ کس طرح سے شافٹ کو نکال لیا گیا اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ بیرنگ کا اوٹر ریس کو نکال لیں گے کیونکہ انڈ ریس شافٹ میں ہی فکس ہے شافٹ میں ہے اس کو بھی ہم لوگ نکالیں گے اور اس طرح سے جو ہے انڈ ریس کو ہلکا ہلکا ہٹ کر کے نکال لیں گے یہ انڈ ریس ہے بیرنگ کا اور اس کے بعد جو ہے نئی بیرنگ کا انڈ ریس ہم لوگ فکس کریں گے اور اس کے بعد پمپ اسمبلی سٹارٹ کریں گے بیرنگ کا اوٹر ریس اور ڈرولر اس کو پہلے اس طرح سے ہوجنگ میں فکس کر لیں گے اس کے بعد اس طرح سے شافٹ کو اور بیرنگ کو فکس کر لیں گے اب یہاں پہ لوگ واسر کو سب سے پہلے جو ہے لگائیں گے اور اس کے بعد لوگ نٹ اور لوگ نٹ کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر لینا ہے کیونکہ زیادہ پروبلم اس لوگ نٹ کا ہی آتا ہے جب پمپ رن کرتا ہے تو یہ کھل جاتا ہے کبھی کبھی اگر اچھی طرح سے ٹائٹ نہیں کیا جاتا تو تو لوگ نٹ کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر کے لوگ واسر جو ہے اس کو ٹیلٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ نٹ کھلے نہیں آج یہاں پہ جو مارک کر کے اس کو کھولا گیا تھا کسی بھی پمپ کو یا بڑا ایکیپمنٹ کو اوہر ہولنگ کرنے ٹائم مارکنگ کا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو کھولنے سے پہلے اس کو مارک کر لیا جاتا ہے کبھی کبھی انٹرویو میں بھی یہ سوال پوچھ دیا جاتا ہے اور زیادہ تار لوگ بھول جاتے ہیں کہ مارکنگ بھی کرنا ہے اور مارکنگ جو ہے کتنا امپورٹنٹ ہے اوہر ہولنگ میں یہاں پہ انٹ پلیٹ کو لگا کے اچھی طرح سے ڈائیگنال ٹائٹ کر لیں گے تو یہ اس طرح سے ایک طرف کی بیرنگ کا جو ہے کام کمپلیٹ ہو گیا اب دوسری طرف جو ہے انٹ پلیٹ کو جو ہنسٹول کر لیں گے اس طرح سے اور یہاں پہ بھی چار بولٹ ہے جس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر لیں گے ڈائیگنال میں اور اس طرح سے اسیمبلی کرتے چلیں گے یہاں پہ میکنیکل سیل کو دھیان سے جو ہے اسیمبل کر لیں گے اس کو بھی اسیمبل کرنے کے بعد کمپلیٹ اسیمبل کر لینے کے بعد جو ہے اس کا میکنیکل سیل کا فکسر پلیٹ جو ہے اس کو لوس کریں گے اور اپوزیٹ سائیڈ میں گھما دیں گے اور یہ جو ہے کی ہے اس کو انسٹول کر لیں گے اور اس کے بعد امپیلر کو انسٹول کریں گے اور اس طرح سے روٹیٹ کر کے دیکھ لیں گے کہیں کوئی اپسٹرکشن تو نہیں ہے کوئی پروڑم تو نہیں ہے اور اس کے بعد یہاں پہ تھریڈ پہ جو ہے لوگ ٹائٹ لگا لیں گے اور لوگ ٹائٹ لگانے کے بعد پورڈ کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر لیں گے امید ہے اس وڈیو سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا چینل پہ نئے ہے تو سبسکرائب یاد سے کر لیں لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کرنا نہ بھولیں